اسلام علیکم میں ہوں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلانس ٹی وی انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ رب العزت نے اس کو اکل سے نوازہ ہے یہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے مگر اسی طرح ہمارے اردگرد مختلف حیوان جانور چرن پرن اور حشرات موجود ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے الگ سے حسوس یاد رکھت جانداروں کو پتا ہوتا ہے کہ کس جگہ انڈے دینے ہیں اور کس جگہ رزق تلاش کرنا اور اسی طرح بچوں کی پروش کرنی ہے کس طرح حضرے کی ضرورت میں دشمن سے مقابلہ کرنا ہے ہر جاندار کی الگ سے حصوصیات ہیں مگر ان میں سے کچھ جاندار نمائی حصوصیات کے حامل ہوتے ہیں جیسے شہد کی مکی ہوئی دیکھ لیجئے جو دکھنے میں معمولی سے جسامت کی ہوتی ہے مگر اس کی حصوصیات بہت حیران کن ہے کہ ہر انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ اتنی سی جان کس طرح اتنا لذیذ شہد بنا لیتی جو لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے لیے دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اس نننی سی جان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ترجمہ کچھ اس طرح ہے مزعاب کے پروردگار نے شہد کی مکی کی طرف الہام کیا کہ وہ پہاڑوں اور درختوں میں اپنا گھر بنائے پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس کر اپنے پروردگار کے ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہے اس مکی کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا یقین اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اسی طرح سامین محترم حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے مومن کی مثال شہد کی مکی کی طرح ہے جو پاک چیز کھاتی ہے پاک چیز فرام کرتی ہے اور ایسا کرنے میں نہ وہ کوئی کمی کرتی ہے اور نہ ہی حرابی بیدا کرتی ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مکیاں جہنم میں ہوں گی سوائے شہد کی مکی کے موزر سامین اس وقت شہد کی سات انواہ ہے اور چورتالیس زیلی انواہ ہے شہد کی مکی کا چھتہ جو بناتی ہے چھے کونوں والا مخروطی صورتوں میں ہوتا ہے اس وقت تعمیر کی جاتے ہیں جب کم سے کم جگہ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سائنس کہتی ہے کہ یہ چھے کونوں والی شیپ سب سے زیادہ پائدار اور مضبوط ہوتی ہے شہد کی مکی میں کوئن یعنی ملکہ مکی سائد میں سب سے بڑی ہوتی ہے اس کا کام صرف اور صرف انڈے دینا ہوتا ہے جب یہ پیدا ہوتی ہے تو اس کے بارے میں دوسری مکیوں کو پتا چل جاتا ہے جو اس کو حاصل جگہ لے جا کر اس کی دیکھ بال کرتی ہے جس نہ کسی ملکہ کی کی جاتی ہے ملکہ مکی ایک دن میں تقریباً تین ہزار انڈے دیتی ہے اس کے علاوہ موزز سامین نر مکی کا ڈنگ نہیں ہوتا یہ کوئی کام نہیں کرتی اور نہ ہی پھولوں سے رس لاتی ہے پھر آ جاتی ہیں ورکرز مکیاں جو صرف ایک ماہ کی زندگی لے کر آتی ہیں اس ایک ماہ میں ایک افتائن کی ٹریننگ ہوتی ہے شہد حاصل کرنے کے لئے ایک دن میں تقریباً بیس کلومیٹر سفر کرتی ہے اور دس ہزار پھولوں کی پولینیشن کرتی ہے اور حیاء رہے کہ ستر فیصد پھودوں کی پولینیشن شہد کی مکیاں ہی کرتی ہیں ایک کلو شہد بنانے کے لئے چالیس لاکھ پھولوں کا رس لیتی ہے اس کے بعد آتی ہیں اسکاوٹ مکیاں جو نیا گر بنانے کے لئے جگہ کا معاینہ کرتی ہیں آس پاس کے باغات کا معاینہ کرتی ہیں اور ہر قسم کی مکھیوں کا جو کام ہوتا ہے وہ ان کے ذمہ داری لگانے کا کام بھی ان کے ذمہ ہوتا ہے موزی سامین اس کے علاوہ چوکیدار مکھیاں جو کہ ہر آنے جانے والی کا حیال کرتی ہیں اور ہترے کا بھی خیال انہی کے ذمہ داری ہوتا ہے اور یہ حیال کرتی ہیں کہ کسی غیر علاقے کی مکھی ان کی درف نہ آ جائے پھر آ جاتی ہے نرسی مکھیاں اس کا کام نئے پیدا ہونے والے بچوں کی پروریش کرنا اور ملکہ کی دیکھ مال کرنا ہوتا ہے شہد کی مکھی مختلف اقسام کے کھیتوں اور پودر میں سے بے تہاشا مفید جواہر جمع کر کے ان کو شہد میں شامل کرتی ہے اس لئے ہر علاقے کی شہد کا ذائقہ رنگ اور بو دوسرے علاقے سے مختلف ہو شہد کی مکھی کو جب کوئی نیا باغ یا پھول ملتا ہے تو واپسی پر جا کر اپنی ساتھی کرکنوں کو بتانے کے لیے وہ ایک خاص قسم کا رکس کرتی ہے جس کو بی ڈانس کہتے ہیں شہد کی مکھیوں کے ایک اور حاصل یہ بھی ہے کہ یہ دوسری جانداروں کی طرح آپس میں لڑتی نہیں ہے بلکہ آپس میں محبت اور منظم طریقے سے رہتی ہے شہد کی مکھی ایک منٹ میں گیارہ ہزار چار سو دفعہ اپنے پروں کو پر پڑاتی ہے شہد مادہ مکھیوں بناتی ہے جس کے لیے تقریباً تیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار کی فوج مقرر کی جاتی ہے شہد کی مکھی جس طرح راستے سے گزرتی ہے وہاں کے پھولوں کی حشبو کو اپنی یاداس میں محفوظ کر لیتی ہے اور اپنے پیٹ میں شہد جمع کر کے اس یاداس کے ذریعے ٹکانے پر پہنچ جاتی ہے جب مکھیوں چھتے کے پاس واپس پہنچتی ہیں تو وہاں پر شہد کی کوالٹی چیک کرنے والی ٹیم کے عراقین موجود ہوتے ہیں جو مکھی اپنے ساتھ کوئی مذرع صحت چیز لے کر چھتے کے اندر داہل ہونے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو وہاں سے ہی روک دیا جاتا ہے اس کے علاوہ موجود سامین جس طرح صفائی نصف ایمان ہے شہد کی مکھیاں بہت زیادہ صفائی پسند ہوتی ہیں شہد کی مکھی اپنے موہ سے شہد نکالتی ہے اس لیے پاک ہوتا ہے اور وہ رفع حاجت کے لیے وہ باہر جاتی گندگی کو بالکل پسند نہیں کرتی اپنے گھر کو بیکٹیریا سے پاک رکھتی ہے جیسے کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ شہد کی مکھی پولینیشن بھی کرتی ہے یہ قدرت کا نظام ہے کہ یہ نر کا مادہ مادہ میں ڈال دیتی ہے جس پھول پر بیٹھتی ہے اس پھول کے بیج ان کے پاؤں کے ساتھ چپک جاتے ہیں جو کہ اڑنے کے وقت کہیں بھی گر جاتے ہیں اس نظام کو پولینیشن کہتے ہیں پھولوں سبزیوں اور دختوں کا وجود مکھی کی بدولت ہی پھیلتا ہے موزر سامین واضح رہے کہ کچھ عرصات کے دوران دنیا بر میں شہر کی مکھیوں کی کالونیاں بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہیں مہارین کے مطابق اس کی ایک بہت بڑی وجہ فصلوں پر چھرکی جانے والی کیمیائی عدمیات اس لئے اس بات کا حیال رہے کہ شہر کی مکھیوں جو فصلوں پودوں کی پولینیشن کرتی ہیں کہ ان کی کمی یا ان کا حاتمہ خوراک کا بہران بھی پیدا کر سکتا ہے اس طرح موزر سامین شہر کے اندر حل ہو جانے والی تمام میٹامینز موجود ہوتے ہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس میں ویٹامین بی، ویٹامین بی تیرہ وی میٹامین چودہ اور بی ٹی موجود ہوتے ہیں جو کسی اور خوراک کے اندر موجود نہیں ہوتے شہر بہت سے مرقبات کا بھی مجموعہ ہے جیسے فارس فورس کی کیمیائی زمین اور خلیہ کی تقسیم کے لئے بی کمپلیکس ویٹامین امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوا ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ